اس وقت عالمی اسلام ظلم جبر اور استحصال کا شکار ہے امام حسین کے پیروکار استحصالی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراجلت کا یوم آشور کے موقع پر قوم کے نام پیغام اڈیالا جیل سے رہائی پر شریف فیملی کی تصاویر موبائل اور میٹھائی کا معاملہ ہنیف عباسی سپریڈنٹ جیل کے کمرے میں کیسے پہنچے وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی جیل خانجات سے رپورٹ تعلق حضرت امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے معاشر لے راہ ہے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا فلسفہ حسین کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام مقاتب فکر امن کی فضا قائم کریں گورنر پنجاب کی مختلف مقاتب فکر کے علماء کے وفد سے ملاقات میں گفت بھی کوئی سید بھی ہویا بیری قبل زمانہ دے اے آخری رات مصافران جی اے آخری رات مصافران جی امام بارگاہ اتیہ اہل بیت نکلسن روٹ سے برامد ہونے والا شبیح زلجنہ اور تازیہ کا جلوس اختتام پذیر سینکڑوں ازاداروں کی غم حسین میں ماتمداری نوحہ خانی امام بارگاہ اتیہ اہل بیت میں مجلس آزا کا احتمام علامہ زلفکار حسین نکمی نے فضائل و مسائب اہل بیت بیان کیے شادمان امام بارگاہ قصر بطل میں مجلس آزا کے بعد شبیح زلجنہ کا جلوس برامد سینکڑوں ازادار غم حسین میں گریہ زاری اور سینہ کو بھی کرتے رہے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کنچول روم کا دورہ مونیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا جپٹی کمیشنر انوار الحق کی بریفنگ عبدالعلیم خان کی سیکیورٹی اور دیگر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکیورٹری پنجاب اکبر دورانی کا سیکیورٹیٹ میں محکمہ داخلہ کے کنچول روم کا دورہ آشور پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت موسیقی 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 اراکینی اسمبلی اور محکمہ وقاف کے حکام کی شرکت قرآن خانی اور درود و سلام کی صداوں سے فضا مؤثر بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضر ہیں موسیقی